کیا ترجیحات ہونی سے آئیے سر وزیر آزم کی اس وقت جو پاکستان کے اور یہ جو دوسرے کام ہیں اس کے حوالے سے بہت شکریہ راٹی دانش آپ کا آپ نے بہت اہم ایشو جو ہے اس کو اپنا موضوع بنایا ہے مدارش یہ ہے کہ جہاں تک تو ایک پلٹیکل پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے عمران خان صاحب کا تعلق ہے ان کے سب سے بڑی پرائیٹری تو وہ ہونی چاہیے جن سلوگنز پر جن وعدوں پر جن دعوے پر وہ الیکشن جیت کے اقتدار میں آئے تھے اور وہ تھا عام آدمی کے مسائل کو حل کرنا وہ تھا گوڈ گورنرس دینا وہ تھا کرپشن ختم کرنا وہ اپنے ان سارے معاملات میں کس حد تک اچیف کر پائے ہیں یہ اس کے اوپر تو بحث بعد میں کرتے ہیں دوسرا آپ کا سب سے اہم سوال جو تھا یا سوال کا حصہ جو سب سے اہم تھا وہ یہ کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ہم دنیا کے دیگر ممالک کی جو صلح ہے آپ اس میں کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں یا ہمیں وہ پرائیٹی رکھنی چاہیے یا نہیں اور تیسرا سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں اس دہائی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ کہ ہندوستان نے وہاں جو کچھ کیا ہے وہ ماضی میں کبھی ہوا نہیں اور اس سے بتر وہاں کچھ ہو نہیں سکتا تو اگر تو ہم انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا حصہ بن کے کشمیر کے لیے کچھ حمایت حاصل کر رہے ہوں کچھ کشمیر کے مسئلے کے حل کی طرف بڑھ رہے ہوں تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اس بات پر کہ اگر آپ ڈومیسٹک کچھ ایشیوز کو تھوڑا سا درگزر بھی کر دیں لیکن آپ اپنا جس کو قائد عظم نے ہماری شہرک کہا تھا اس مسئلے کے اوپر کوئی انٹرنیشنل اپینین کو اپنے حق میں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن ریالٹیز جو ہیں وہ بہت ہی تکلیف دے اور بہت ہی خوفناک ہیں جو میں مختصرن بیان کرنا چاہوں گا آپ کے سوال کے جواب میں دیکھئے ہمارے سب سے بڑا اتحادی تو تھا امریکہ بہادر جس کی ہم نے ستر برس تک خدمت کی چاہے وہ یہاں حکمران بھٹو صاحب تھے چاہے یہاں حکمران جنیجو صاحب تھے چاہے ملٹری ڈکٹیٹرز تھے جو بھی تھے لیکن ستر سال تک ہم اس کے اتحادی رہے ہیں اس کے جواب میں ہمیں کیا ملا ہے ایک لمبی چوڑی فیرست ہے بتریلز کی امریکنز کی جو اس پر بیان کی جا سکتی ہے لیکن ہمیں آج تک وہاں سے خیر کی نہ توقع ہوئی ہے نہ انہوں نے ہمیں کوئی خیر کا اقدام ہمارے حق میں اٹھایا ہے لیکن یہ انتہائی تکلیف سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تین چار اہم ممالک کے دورے پر جہاں پرائیم سٹر عمران خان صاحب گئے ہیں پہلا یونائٹڈ نیشن کا دورہ وہاں سے ہمیں کشمیر کے معاملے میں کیا ملا مجھے میرے پاس تو بیان کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اس کے بعد آجائے یہ ہمارے اہم دوست ممالک چین چین گئے آپ تشریف لے گئے وہاں پر بہت آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ نے اپنا موقف جو ہے وہ چین کے سامنے رکھا اور انہیں آگاہی ہوئی اس سے لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جو کچھ کہا اس کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حل کریں خدا کے لیے یہ موقف تو مودی صاحب کا ہے مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے اور یہ ہم پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے تیہ کریں گے اب آگے آجائیے اپنے ایک اور عظیم دوست کی طرف جس کا نام سعودی ریبیا ہے وہاں آپ دو دفعہ تشریف لے جات چکے ہیں ایک دفعہ ان کے فارم منسٹر یہاں آ چکے ہیں ایک لفظ آپ مجھے بتا دیجئے جو ان کے بیانات میں یا مشترکہ علامیہ میں کشمیر کے حوالے سے ہمارے موقف کی تائیر یا سپورٹ میں کہا گیا ہو یو اے کے اوپر آجائیے یہ دونوں ایک اٹھے تشریف لائے تھے اسلام آباد میں اور جو ہمارے علم میں آتا ہے خدا کرے ہم غلط ہوں وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کشمیر کو مسلم امہ کا اشونہ بنائیں کیونکہ ہماری دکتیں بڑھ جاتی ہیں مجھے یہ بیان اس لیے سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہی موقع تھا جب پانچ اگست کے بعد ہندوستان کے نیرندر مودی نے جو اس زلط آمیز قسم کے اقدامات کیا کشمیر میں اس کے بعد ان کو وہاں کے سیول ہائیسٹ ایوارڈ جو ہے وہ پیش کیے گئے سعودی عرب کی طرف سے بھی اور یو اے ای کی طرف سے بھی یہ ہے جناب ہماری وہ نیٹ شل میں کمائی جو ہم نے اب تک کی ڈپلومیسی سے حاصل کی ہے میرے لیے یہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی تکلیف دے بات ہے اور بلا کسی پارٹیزن تو ہونا ہی نہیں چاہیے خیر جنرلسٹوں کو بغیر پارٹیزن ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے لیے عزاز کی بات ہے کہ میرا پرائیم ایسٹر کسی ملک کے کیپٹل میں جائے وہاں اس کی ٹاپ لیڈرشپ اس کو ریسیو کرے جیسا کہ ایران میں ہوا جیسا کہ سعودی عرب میں ہوا لیکن ایران میں کیا ہوا آپ وہاں کی لیڈرشپ کا رسپانس دیکھئے اور جو پھر سعودی عرب میں ہوا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے یہ اب میرے خیال سے وقت آ گیا ہے ڈاکٹر دانش کہ ہماری لیڈرشپ کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارے نظہی مسئلوں کے اوپر کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور کون ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہے اگر ہم نے اس کا ادراک نہ کیا تو جس قسم کی آئیسولیشن میں ہمیں سمجھا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے ہم مزید اس سے بتر قسم کی آئیسولیشن میں جائیں گے میرے خیال سے ہمیں اب یہ چیارٹی ختم کر دینی چاہیے کہ ہم تمام مسلم امہ کے ٹھیک ادار ہیں اور افضانے میں ہمیں وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا ہے یہ او آئیسی کدھر ہے جناب او آئیسی کیا کیا اس نے دو سٹیٹمنٹ لیے اس رابطہ گروپ نے بٹ کیا ایمرجنسی جلاس ہوا کشمیر کے اوپر اس کو ہی یہ تو ہم یہاں تو کھڑے ہیں ڈاکٹر دانش میں اس کے بعد کیا عرض کروں آپ سے چھیک ہے